تبیان ٹی وی کے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں صورت الرحمن کے چار فضائل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں قرآن مجید فرقان حمید ہماری رخ کے لیے زندگی کا پیغام ہے چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی عظمت کا شعور حاصل کریں اس کی تلاوت کریں اس کے پیغام کو سمجھیں اور غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کی دعوت اور پیغام کو پہنچائیں محترم ناظرین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت صورت الرحمن ہے دوسرا فرمان عدر المنشور کے اندر ہے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حدید اذا وقعات الواقعہ اور الرحمن کے پڑھنے والے کو زمین اور آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس جنت الفردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے نمبر دین حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور سورہ رحمان ابتدا سے آخر تک تلاوت فرمائی اور سب خاموشی کے ساتھ سنتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم پر یہ کیسا سکوت دیکھ رہا ہوں میں نے یہی سورت جنوں کی ملاقات کی رات ان پر تلاوت کی تو انہوں نے تم سے انتہائی خوبصورت اور حسین جواب دیا میں جب بھی اس آیت پر پہنچا فَبِيَيْهِ آلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو انہوں نے کہا وَلَا بِشَيْئِمْ مِنْ نِعَيْمِكَ رَبُّنَا نُقَذِّبُكَ فَلَكَ الْحَمْدِ یعنی اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی شے کو نہیں جھٹلاتے سب تائے تیری تعریفیں ہیں سورت رحمان گیارہ بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں اور اس سورت کو لکھ کر اور دو کر تلی کی بیماری کے مریض کو پلانا بہت ہی زیادہ مفید ہے محترم ناظرین یہ چار فضائل آپ کے ساتھ شیر کیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن میں باگ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے